بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو اچھا رہا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے ٹوٹی فروٹی یعنی کے اشرفیاں لیے ہیں یہ میں دو کلرز میں یوز کر رہی ہوں گرین اور ریڈ دونوں کو میں نے فور فور ٹیبل سپون کے برابر لے لیا تھا اچھا جب ہم یہ مارکٹ سے خریدتے ہیں تو یہ کافی بڑی سائز میں ہوتی ہے تو آپ نے بڑا سائز یوز نہیں کرنا اس کو چاپ کر لینا چھوٹا ہیوٹا سا چاپ کر لیجئے گا پھر یوز کیجئے گا اب اس کے اندر تھری ٹیبل سپون کے برابر میں نے آلمنڈ ایٹ کر دیئے ہیں اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا کاجو ایٹ کریں اس کے اندر تھری ٹیبل سپون کے برابر بادام اور کاجو ایٹ کر دیئے ہیں اب اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون کے برابر میدہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ ایٹ کرنے سے کیا ہوگا جب کےک کے اندر آپ فروٹس اگر ایٹ کریں گے تو وہ نیچے بیٹھیں گے نہیں ایونلی جائیں گے اس کے اندر اور اکثر یہ کمپلین ہوتی لوگی کہ سارے فروٹس یہ ٹوٹی فروٹی ہوتی ہیں اور نیچے بیٹھ جاتی ہے اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ لیا ہے ایک دوسرا باؤ لے لیا ہے اس کے اندر ہم بٹر ایٹ کر دیں گے ون ٹوینٹی فائف گرامز کے برابر بٹر ہے سوفٹ بٹر ہونا چاہیے اور اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹوینٹی فائف گرامز کے برابر پسیوی چینی یہ ایٹ کر دیں گے ان دونوں کو آپ نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے یہاں پر میں سپیچولا سے مکس کر رہی ہوں تاکہ چینی جو ہے وہ اڑے نہیں اس وجہ سے مکس کر رہی ہوں اس کو مکس کریں گے اس کے بعد الیکٹک بیٹر کی مدد سے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور آپ نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے یہاں پر آپ اس کو جتنے اچھے سے بیٹ کریں گے کیک آپ کا اتنا ہی اچھا سوفٹ اور فلوفی بن کے تیار ہوگا تو بٹر اور شگر کا جو مکس کر رہی ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے تو دیکھیں الیکٹک بیٹر کی مدد سے آپ نے بیٹ کر لینا اگر آپ ہینڈ بک سے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو بیٹ کرنے میں تو دیکھیں ادھا تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں یہ لائٹ اور فلوفی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندھر تین ادھت انڈے آئٹ کریں گے تو انڈا آپ نے ایک ایک کر کے آئٹ کرنا ہے پہلے ایک ادھت انڈا آئٹ کر دیا ہے ہم نے اب اس کو بیٹ کریں گے اچھی طریقے سے چند سیکنڈ کے لیے بیٹ کریں گے 10 to 15 سیکنڈ کے لیے بس وہ مکس ہو جائے اچھی طریقے سے اتنا ہی آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد دوسرا انڈا آئٹ کریں گے اور اسی طرح سے آپ نے بس اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے سائیڈ اس پہ جو سارا بٹر لگ گیا اس کو نکال لیں گے اس طرح سے اسپیچولا کی مدد سے سینٹر میں کر لیں گے تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اب اس کے بعد تیسرہ انڈا بھی ہم نے ایٹ کر دیا ہے خیال رکھئے گا انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمٹریچر پہ ہونے چاہیے تو دیکھیں اس کو بھی ہم نے چند سیکنڈ کے لیے مکس کر لیا اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر وینیل ایسنس ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر ادھر میں ایٹ کر رہی ہوں جیفل جواتری کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کے برابر اس سے بہت اچھا اس میں خوشبو آ جاتی ہے ایک اچھا سا فلیور آ جائے گا اور کیک سپائیس کے نام سے بھی ملتا ہے مارکٹ میں دو تین چیزیں ایٹ ہوتی ہیں آپ لوگ چاہے ہیں تو وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے میدہ ایٹ کر دیا ون ٹویٹی فائیو گرامز کے برابر بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون اب اس کے بعد کیا کریں گے الیکٹک بیٹر کی ہی مدد سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہاں پر بس میں چند سیکنڈ کیلئے ہی اس کو بیٹر آن کروں گی تاکہ جو یہ میدہ ہے وہ اچھی سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور کوئی اس کے اندر لمس نا رہے ہیں بس ہلکا سا ہی میں نے چلایا ہے اب یہ ہم بلیٹس ہٹا دیں گے اس کے بعد جو ٹوٹی فروٹی اور نٹس کا مکسٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے فول کرنا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کیجے گا تب بھی کیا ہوگا جو آپ کی یہ جو بھی آپ نے فروٹس اس کے اندر ایٹ کریں وہ سارے نیچے بیٹھ جائیں گے بیکنگ ہوتے وقت نا تو بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ادھر میں نے ایک مول لے لیا تھا سکس انچ کا اس کو میں نے لائنن کر دیا ہے نیچے بٹر پیپر لگایا ہے گریس نہیں کیا تھا کیونکہ ہمارا جو بیٹر ہے اس کے اندر ہی بہت زیادہ بٹر ہے تو گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹر کو ایون کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد میں اس کے اوپر ایٹ کروں گے ٹوٹی فروٹی اور جو نٹس ہم نے ایٹ کرے تھے وہ ایٹ کر دیں گے مطلب اس سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اور اوپن میں نے رکھ دیا تھا پری ہیٹ کرنے کے لئے وانیٹی ڈگری پہ وانیٹی ڈگری پہ ہم اس کو بیک کریں گے تقریبن پینتیس سے چالیس منٹ تک اس کو بیک کرنا ہے پتیلے کے ٹائمنگ میں آگے مینشن کر دوں گی پتیلے میں بھی بیکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے ایک سار آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے میری اوڈ ویڈیوز دیکھ لیجے گا اس کے اندر میں نے پتیرہ بیکنگ بھی آپ لوگ کو سکھائی ہوئی ہے تو دیکھیں اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر لیا اب اس کو میں اوڈ میں رکھ دوں گی بیک کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا بیک ہو کر آ گیا ہے 35 منٹ میں بہت اچھے سے بیک ہو گیا تھا یہ اب ہمیں کیا چاہیے ہوگا اپل جم چاہیے ہوگا یہ میں نے 2 ٹیبل سپون لے لیا تھا اس کو میں نے ہلکا سا بیٹ کر لیا اسپون کی مدد سے ہی اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اس طرح سے سموت کر لیا ہے جب آپ کا کیک گرم گرم ہوگا جیسی آپ اس کو اوڈ سے باہر نکالیں گے اس وقت آپ نے یہ جیم لگا دینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہلکا ہلکا سا لگا دیجئے گا اور گرم گرم میں لگانے سے کیا ہوگا یہ جیم جو ہے تھوڑا سا کیک کے اندر چلا جائے گا اور اس کا فلیور کیک کے اندر آ جائے گا تو یہ کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے آدھا ایک گھنٹا چھوڑ دیجئے گا کاؤنٹر ٹاپ پہ اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر کے سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اس کو آپ صبح کے ناشتے پہ سرف کر سکتے ہیں چائے پہ سرف کر سکتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی پرفیکٹ کمبینیشن ہے یہ آپ کے گھر میں بچے بڑے سب ہی اس کو انجوائی کریں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو سو بیورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ